ویڈس اپ گائز اسے علی شیئر دیر اور آج ہم بات کریں گے ماسکنگ ٹرانزیشن کے بارے میں جو اکثر یوٹیوبرز اپنی ویڈیوز میں یوز کرتے ہیں اور کافی ویڈیوز میں میں نے اپنی یہ ٹرانزیشن یوز کی ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایڈاو بی پریمیر پرو میں کیسے کرتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز ابھی ہم کمپیوٹر سکین پر آگئے ہیں اور میرے پاس یہاں پہ دو کلپ پڑے ہیں ٹائم لائن پہ ایک یہ والا کلپ اور ایک یہ والا کلپ تو میں نے یہاں پہ ماسک کرنا ہے اس کی یہ والی لائن اور اس جگہ پہ جو ہیں میں نے یہ والا کلپ چلانا ہے لائک اگر یہ اس طرح کر کے جا رہا ہے تو یہاں سے پھر یہ والا دوسرا کلپ شو ہونے لگ جائے کا جو مسجد کا ہے تو ہم اس کے لئے کریں گے کیا یہ میں ٹونٹی فائف پر رکھا ہے تاکہ مجھے سب کچھ نظر آئے اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ ادھر جائے گے اس کے سٹارٹ پوائنٹ پہ یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے اور پھر میری ویسے جو ایڈوائز آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ سنٹر سے سٹارٹ کریں اور یہاں پہ اپیسٹی میں اگر آپ جائے گے تو اپیسٹی میں یہ ٹول ہے فری ڈروپ بیزئر اور اسے ماسک ٹول بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے سیلیکٹ کریں گے ماسک یہاں پہ ہمارا بن جائے گا اور ہم ماسک پاتھ سیلیکٹ کریں گے اس پہ کی فریم لگائے گے اور یہاں پہ ابھی ہم ماسک سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کے جس پہ ماسک بنائے گے تو یہ ہمارا ماسک ہو گیا پہلا ماسک اور اسے میں یہاں پہ یہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اب میں آگے کی طرف دو فریمز جو فور ورڈ بٹن ہوتا ہے آپ کا رائٹ والا بٹن تو آپ اسے کلک کریں گے دو بار تو آپ دو فریم آگے جائے گے اور آپ نے پھر کرنا کیا ہے اس کو اس طرح کر کے پوائنٹس کو واہ لگانا ہے جہاں پر آپ نے پہلے لکھے تھے اور پھر آپ نے پھر اسی طرح دو فریمز آگے کرنا ہے اور پھر سے اسی طرح کرنا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ پہ تھوڑا فاسٹ پورورڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی لمبا پروسس ہے تو میں نے یہاں پہ سینٹر سے سٹارٹ کر کے جو میں آگے لے کر گیا تھا وہ تو میرا کٹ ہو گیا لیکن اب جو ہمارے پاس دوسرا رہ گیا ہے وہ ہے ہمارا یا سے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کرتے ہی ہیں اب میں آگے کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پیچھے جا رہا ہے اور کی فریم ہم یہاں سے چیک کریں گے کہ ہمارا لاسٹ کی فریم کا پر ہے یہ تو اس سے ہم کریں گے کیا اسے ڈوپلیکیٹ کریں گے الٹ پریس کر کے اوپر اگر آپ ڈریک کریں گے کلپ کو الٹ پریس کر کے تو آپ کا ڈوپلیکیٹ ہو جائے گا اور نیچے والی کلپ سے آپ ماسک جب ڈلیٹ کر دے گے تو آپ کو کلپ شونے لگ جائے گا اور اس کا جو ماسک ہے آپ سیم رہنے دینا اور پھر آپ ریورس میں کلپ چلانا اور پھر سے اس طرح ہی ماسک کو پیچھے لانا کیونکہ اگر آپ نیچے کلپ نہیں رکھے گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کٹ کیا کر رہے ہیں اور صحیح آپ کو پوائنٹ صحیح جگہ پر نہیں پیسٹ ہو گئے تو اس کے لئے آپ یہی کریں کہ نیچے جب آپ کلپ رکھے گے تو آپ کو اس سے ایزیلی پتا چلے گا کہ آپ کس جگہ آپ ماسک کٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہم نے اسے پھر سے میں فاسٹ پورورڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بورڈ نہ ہو تو یہ ابھی ہمارا ماسک یہاں پہ ڈن ہو گیا ہے اور ابھی جو میں نے ماسک جو کر لیا ہے وہ تو صحیح ہو گیا لیکن جو نیچے والا کلپ ہے ابھی میں اسے ڈیلیٹ کروں گا اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بلیک سکرین مل رہی ہے تو جو میرا دوسرا کلپ ہے جاسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے لائک یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے تو یہاں بھی میں اپنا کلپ رہا کے رکھوں گا اور ایک فریمیں پیچھے کر دیتا ہوں اور اگر آپ اپس پلے کر کے چیک کریں تو آپ کو یہ ٹرانزیشن مل گی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ایڈوبی پریمیر پرو کی کلر گریڈنگ کی پریسٹس کا تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سیو اینے نیکس ویڈیو اور انڈ ڈاؤٹ موسیقی ویڈیو اور آج ہم بات کریں گے ماسکنگ ٹرانزیشن کے بارے میں کیونکہ اکثر لوگ موسیقی موسیقی موسیقی